اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو قومی سلامتی پالیسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جس پر کچھ لوگ بے تکی تنقید کر رہی ہیں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ مو اٹھاتے ہیں تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھے سے اچھا کام بھی ہو اچھے سے اچھی پالیسی بھی ہو انہوں نے اس میں سے گلتیاں تلاش کرنی ہے گان تلاش کرنا ہے تنقید بے تکی تنقید شروع کر دینا ہے اچھی سے اچھی ہو اسلام کے متعلق بھی کوئی بات ہو انہوں نے اس میں سے کوئی نیگٹیو پوائنٹ ڈھونڈنا ہے ایکانومی کے متعلق کوئی بات ہو حکومت کے متعلق کوئی بات ہو جمہوریت ریلیٹڈ بات ہو آرمی ریلیٹڈ بات ہو الگرز جو بھی ریاستے پاکستان کی بہتری کے لیے یا ریاستے پاکستان کے حوالے سے بات ہو انہوں نے اس میں سے گلتیاں نکالنی ہیں تنقید کا نشانہ بنانا ہے یعنی کچھ لوگوں نے تو قسم کھا رکھی ہے قسم کھا رکھی ہے کہ کرنی تنقیدی ہے کرنی دو نمبری ہے پاکستانیوں کو زلیل کرنا ہے پاکستانیوں کی بے عزتی کرنی ہے یعنی کسی بھی چیز کی تعریف نہیں کرنی اب ملکی تاریخ کی پچھتر سالوں میں پہلی پالیسی آئی پہلی پالیسی آئی اتنی پہلی پالیسی آئی کسی کی جرت نہیں ہوئی کسی کو توفیق نہیں ہوئی آج تک کوئی پالیسی پیش کر سکتا کوئی پالیسی لے کر آتا کہ ملک نے چلنا کسی ڈگر پہ ہے دیکھئے آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہ ہو آپ کے پاس پالیسی نہ ہو آپ کیسے آپ گھر نہیں چلا سکتے ملک تو ایک بڑی چیز ہے لہذا جی میں آپ کو تین چار نکتے بتا دوں جلدی سے سب سے پہلا جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا نکتہ ہے اس کے اندر فوکس ہے سی پیک سی پیک پر چاہے امریکہ آ جائے چاہے امریکہ کا باپ آ جائے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا سی پیک پر کام تیزی سے کیا جائے گا اور سی پیک کی سیکیورٹی سی پیک کو ہر صورت میں مضبوط بھی کیا جائے گا مکمل بھی کیا جائے گا اور دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا جائے گا دوسرا نمبر پہ پاک افغان بورڈر پر چاہے تالیبان دھمکیاں دے چاہے تالیبان مخالفت کرے چاہے افغان مخالفت کرے چاہے کسی کا باپ بھی مخالفت کرے بار تو لگ کر ہی رہے گی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا دو نکتے ہو گئے تیسرا نکتہ آپ کا امسایہ ایران ایران کو یہ کہا جائے گا کہ ذرا بھی آپ کی جانب ہماری جانب سے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ کوئی کلبوشن یادیو ایرانی سرزمین کو استعمال کرے ایران کے ساتھ مل کر انٹیلیجنس شیرنگ کی جائے گی اور ایران کے ساتھ مل کر تمام جو چیلنجز ہیں ایرانی سرحد پر ان کو دور کیا جائے گا اب کشمیر کشمیر اس حوالے سے مجھے بھی اس پالیسی کے آنے سے پہلے کچھ اعتراضات تھے میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی جو کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں میں نے کہا تھا اگر آپ انڈیا کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو حل کیے وغیر حل کیے وغیر انڈیا کے ساتھ آپ پیس چاہتے ہیں تو آپ بھول جائے کہ پیس ہونے لگا ہے اور آپ شاید اس طرح کشمیریوں کا سودھا کر دیں کشمیر کا سودھا کر دیں تو اس پالیسی کے اندر یہ بھی وضع کر دیا گیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے نو کمپرومائز چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات چلنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ امن چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ لیکن کشمیر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے انڈیا کے ساتھ امن کر کے انڈیا کے ساتھ پیس کر کے بعد کشمیر پر ہی کرنا چاہتے ہیں حل کشمیر ہی کا نکالنا چاہتے ہیں ایون اب تو جیو نیوز پاکستان کا جیو نیوز جو اکثر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا ہے اس نے بھی ریپورٹنگ کیا کہ قومی سلامتی پالیسی میں بھارت سے امن کی خواہش مسئلہ کشمیر تعلقات کا مرکزی نکتہ ہوگا کشمیر بدستور پاکستان کا قومی سلامتی کا اہم مفاد رہے گا لہذا پاکستان نے کشمیر پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل کریں گے کشمیر پر ذرا بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا پاک افغان بارڈر پر بارڈر پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا سی پیک پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور مسئلہ کشمیر پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا پاکستان کو اکنومیکلی مضبوط بنانے کے لیے ایفرٹس کی جائیں گی پاکستان کے در سرمایہ کاروں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی انویسٹرز گیر ملکی انویسٹرز کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی اور ملک کے اندر تعلیم خاص طور پر فرقہ ورانہ فسادات لسانیت یعنی زبان کی بنیاد پر صوبے کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر فسادات پھیلانے والوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا تمام ٹیورسٹ تنظیمیں جو ملک میں حملے کرتی ہیں ان کا کلا کما کیا جائے گا ان کی جڑے کٹی جائیں گی اور اس کی پہلی پہلا جو سرپرائز تھا اس کا پہلا جو پوائنٹ تھا ابتداء جو تھی وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کی گئی آپ کو پتہ ہے محمد خوراسانی اس کو جہنم واصل کر دیا گیا تھا تو اب میرے خیال سے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی بھی کسی بھی شیطان کی کسی بھی ایسے شخص کی جو نیگٹیوٹی پھلاتا ہے جو ریاست پاکستان کو بدنام کرتا ہے جو بلا وجہ کسی بھی پالیسی پر تنقید کرتا ہے اور ان کو جواب بھی مل گیا ہوگا اور پاکستانیوں کے بھی جو ذہن ہے تھوڑے واضح ہوگے ہوں گے کہ اس پالیسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہاتھ کھڑے کر رہا ہے پاکستان سرنڈر کر رہا ہے بلکہ پاکستان یہ پالیسی بنا رہا ہے کہ بار پر سی پیک پر کشمیر پر یا کسی بھی قسم کی دہشتگردی کی کسی بھی قسم کے ملک کے اندر لسانیت کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر فرقے کی بنیاد پر دہشتگردی کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا فورڈ نہیں کیا جائے گا اور ان کو ان کا خاتمہ کیا جائے گا اب میں آپ کو اتاتا ہوں کہ پاکستان نے خاص طور پر پاکستانی اداروں نے ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائیوں میں تیزی کر دیا ہے فائرنگ اپنا یہ خبر آپ کے سامنے رکھ لوں پہلا تو سی ٹی ڈی نے کراچی کے اندر کاروائی کی ہے سی ٹی ڈی نے کل کراچی کے اندر کاروائی کی ہے اور سنی سنی ایک ندیم ایک سنی اس کو حراست میں لیا گیا ہے جس نے کراچی کے اندر مختلف لوگوں پر فائرنگ کی تھی اور کراچی کے اندر وہ ٹیرر پھیلا رہا تھا تو اس کو بھی سی ٹی ڈی نے گرفتار کر لیا اس کے علاوہ پاک فوج نے اپریشن رد الفساد میں جو ہے وہ تیزی کر دی ہے مہران شاہ مہران شاہ کے اندر دو دشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک کو جہنم واصل کیا گیا ہے تینوں جی ایک ہی گھر میں مہران شاہ کے اندر چھپے ہوئے تھے آئی ایس پی آر کے مطابق یہ کل کی بات ہے کل مہران شاہ کے اندر یہ آپریشن کیا گیا ہے خفیہ آداروں کی اطلاع تھی اور دو کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے جو ایک جہنم واصل ہوا ہے ٹی ٹی پی کا ہلاک دہشتگرد کی شناک زاہد اور کرچی کرچی کے نام سے ہوئی ہے کرچی یا کرچی کے نام سے ہوئی ہے اور تینوں دہشتگرد ایک ہی گھر میں چھوپے ہوئے تھے اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے سوری بننو کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں آج سے چاند دن پہلے کاروائی کی گئی تھی یہ تازہ ترین بننو کے علاقے جانی خیل میں فوجی پوسٹ پر جی یہ دہشتگردوں نے دھوا بولا ہے اور اس حملے میں پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں چھتبیس سالہ شہید سپائی سرفراز علی کا تعلق ویہاڑی سے ہے یعنی جب سے یہ پولیسی پاکستان نے نافذ کی ہے اس وقت دہشتگردوں کو یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارا دم گھٹ رہا ہے بار لگ گئی بار لگ گئی تو نہ ہم افغانستان جا سکیں گے نہ ہم افغانستان سے آ سکیں گے تو آپ وہ مسلسل پاک فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں پاک فوج پر حملے کر رہے ہیں لیکن پاک فوج بھی ان کا کلا کما کرنے کے لیے ان کا صفایہ کرنے کے لیے بھر پور کاروائیاں کر رہی ہیں ملک کے چپے چپے پہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے اور متدد دہشتگردوں کو مسلسل گرفتار کیا جا رہا ہے یعنی پاک فوج کا یہ مقصد ہے کہ ہر حال میں ملک کے اندر جو یہ فسادی ہیں انتہا پسند ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے تو یہ ہے نیشنل سکیورٹی پالیسی لیکن انڈیا سے خطرہ موجود ہے پاک فوج تو چاہتی ہے عمران خان صاحب بھی چاہتی ہے ریاستے پاکستان چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ آمن کیا جائے انڈیا نہیں چاہتا کیونکہ انڈیا کے کل پانچ مختلف جگہوں سے بوم ملے ہیں اور ان کا الزام انہوں نے پاکستان پر دھرا ہے اور اس کے علاوہ دفتر خارجہ کے ترجمہ نے بھی جمعیرات کے دن بریفنگ میں یہ بتا دیا تھا کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن کرنا چاہتا ہے